موسیقی موسیقی ہر قسم کا نظام چاہے وہ ڈیماکرسی ہو ڈکٹیٹرشپ ہو ہیوکرسی ہو ہیریڈیٹری بادشاہت ہو ان سب کا ذکر تو کیا جاتا ہے خلافت کو نہیں پڑھایا جاتا ایک وجہ ہے ایک ریزن ہے کہ ڈیلیبرٹلی جان بوجھ کر خلافت کے تصور کو لوگوں کی کلیکٹیو ذہنیت سے فکر سے سوچ سے ماشرے سے غائب کرنے کی ایک ڈیلیبرٹ کنسپیرسی آف سائلنس ہے جس طرح ایکنومک ٹیررزم کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اس مورڈن سود اور ریبا کے نظام کی جو حقیقت ہے ہماری کتابوں میں ہماری یونیورسٹیز اور کالوجیز میں نہیں پڑھا جاتی تاکہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ پیپر کرنسی بیسٹ ریبا کا سود کا نظام جو دنیا میں اس وقت قائم ہے انسانوں کو غلام کس طرح بناتا ہے کہ یہ پورا نظام یہ اس کا میڈیا اس کے ومڈ ویپنز آف ماس ڈیسپشن دھوکہ دینے کہ جو وسائل اور ذرائع انہوں نے اس دنیا میں آج قائم کی ہیں میڈیا کے ذریعے اس کے ذریعے یہ انسانیت کو گمراہ رکھتے ہیں اسی طرح جو تیرہ سو سال جو ساڑھے تیرہ سو سال نظام دنیا میں قائم رہا ہے مسلمان ریاستوں میں مسلمان تہذیب میں مسلمان سیولائزیشن میں جس کا آغاز خلافت راشدہ سے ہوا اور خلافت عثمانیہ انیس سو چوبیس میں جو ختم ہوئی تیرہ سو سال پرانا نظام اس طرح پولٹیکل سائنس کی کتابوں سے غائب کر دیا ہے جیسے اگزسٹ نہیں کرتا تھا اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کو وہ تیرہ سو سال پرانے نظام کی وہ شکل دکھائیں کہ انسانیت کی فلا اور بھلائی انسانیت کیلئے نجات کی راہ اب اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ اس غیر معمولی سسٹم آف گورننس کی طرف لوٹے اس نظام حکومت کی طرف جائے اس پولٹیکل ایکنومک سوشل جسٹس کی طرف جائے جو دنیا میں نہ اس سے پہلے کوئی نظام ایسا بنا نہ اس کے بعد کوئی نظام بنا اور it was a running system دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں اور سیولیزیشن اس پر قائم ہوئیں اس کا آغاز خلافت راشتہ سے ہوتا ہے جو اپنی پیورسٹ فارم میں اپنی موسٹ آئیڈیلسٹ فارم میں اپنی انتہائی پاکیزہ اور متاہر شکل میں جو پہلے تیس سال تقریبا جو نظام قائم ہوا اور بعد میں آنے والی تمام مسلمان تہذیبیں اس کی اثرات کے تحت قائم ہوتی رہی ہر مسلمان سیولیزیشن چاہیے بنو امیہ تھی بنو اباس بنی اندلوسیا میں خلافت عثمانی بنی وہ سب اپنا روحانی تعلق خلافت راشتہ سے ہی جوڑتے تھے کیونکہ یہ ساری حکومتیں بھی خلافت ہی کہلاتی تھی آج بھی اگر آپ دیکھئے کہ مسلمانوں کی کلیکٹیو سائکی میں ہم پاکستانیوں کی بھی جو اجتماعی میمری ہے کلیکٹیو سائکی ہے اس میں خلافت کو ہم بھلا نہیں سکیں بغیر سوچے سمجھیں ہم بہت سے لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں جن کا تعلق خلافت سے ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی ملک کے کیپٹل کا ذکر کرنا تو ہم کہتے ہیں اس کا دار الخلافہ دار الخلافہ کا مطلب ہے کہ خلافت کا مرکز اسلام آباد پاکستان کا دار الخلافہ ہے ہماری گفتگو میں ہماری زبان میں ہماری تاریخ میں یہ بات پیوستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خلافت سے الگ نہیں کر سکتے ہیں ہماری روٹس ہیں وہاں کی تو خلافت راشدہ کے اس نظام کو پاکستان کی ساٹھ سالہ تاریخ میں کبھی سٹیڈی نہیں کیا گیا پوری دنیا کے اکیڈیمک انوارمنٹ سے میڈیا سے خلافت کو تو انہوں نے نکال ہی دیا کوئی مسلمان شاید ہی کوئی چند ایک سیاسی جماعتیں دنیا میں ہیں جو خلافت کی بات کرتی ہیں ورنہ کسی مسلمان حکومت پریکٹیکلی مسلمان حکومتوں کے ہاں خلافت کا نام لینا ایکچولی ایک سنٹنس ایک سنٹنس ایک سنٹنس جنہیں میڈلیست میں عرب ممالک میں دوسری تمام ممالک میں جہاں بادشاہت قائم ہے ڈکٹیٹرشپ قائم ہے اگر آپ خلافت کا نام بھی لیں تو آپ کو سزا موت دی جا سکتی اور اتنی شدت ہے دوسری طرف اپنی تقریروں میں کہتا کہ ہم کسی صورت میں دنیا میں خلافت کا نظام دوبارہ قائم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ان کی جان اور روح نکلتی ہے اس تصور سے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خواہ کے کاشغر ان کی سٹریٹیجی میں ہی یہ ان کی پوری حکمت ان کے پوری plan for the 21st century یہ ہے کہ انسانیت کو چھوٹے چھوٹے گروہوں اور قوموں میں تقسیم کیا جائے